بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے معزز ناظرین اگر آپ کو نئی نئی جگہ گھومنے کا شوق ہے یا آپ سیر کے لئے جانا چاہتے ہیں اور خوبصورت مقامات کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نئی جگہ اور پرانی ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو زمین پر سب سے الگ تھلگ دور دراد مقامات میں سے کسی ایک کا دورہ کرنا چاہیے جن میں سے کچھ تک صرف کشتی یا وائی جاز کے ذریعے ہی رسائی اصل کی جا سکتی ہے ان میں سے بہت سے دور دراز کے مقامات خوبصورت اور کرم آب و آبا کی خصوصیت رکھتے ہیں جبکہ دوسروں کو سر درجہ آرارت کی خصوصیت آصل ہے اور کچھ سراؤں کی طرح میلوں رکھوے پر پھیلے ہیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس ایڈوینچر کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے اس ویڈیو میں آپ کو زمین کے دس سب سے دور دراز مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں کچھ لوگ اپنا گھر کہتے ہیں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے ایکن کو بیان کر دیں تانک اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہیں نمبر ایک ترستان ڈاکونہ بیٹش آور سیز ٹیریٹری جنوبی بیر ایوکنوس میں آتش فشان جزیرہ ترستان ڈاکونہ کی آبادی صرف دو سو ٹونچ افراد پر مشتمل ہے مقامی لوگ انگریزی بولتے ہیں لیکن انہوں نے سکارٹش انگریزی سینڈ ہیلینین جنوبی افریقی امریکی ٹیچ اطالوی اور ایرش سے اصل شدہ الفاظ کے ساتھ اپنی بولی بھی اجات کی ہے جو ان کے مختلف مقامات کی اقاسی کرتی ہے جنوبی امریکہ اس بیٹش آور سیز ٹیریٹری کا قریب ترین ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے دور دراد آبادی والا جزیرہ ہے جو گوگل میپ میں بھی مشکل سے نظر آتا ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو تین بیری جازوں میں سے کسی ایک کے لیے وقت مقرر کرنا ہوگا کیونکہ یہ سال میں صرف نو باریو کیپ ٹاؤن سے جاتے ہیں اور یہ سمندری سفر ایک ہزار سات سو بتیس میل کا ہے نمبر دو امیہ کون رشیہ امیہ کون روز کا ایک قصبہ ہے جو زمین پر سب سے سر ترین آبادی کے مقام کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے پانچ سو ریشی ہیں اور وہاں کا درجہ رارت مائنس ففٹی ایٹ ڈگری سنٹیگریٹ ہے اور وہاں پر چوبیس گھنٹوں میں اکیس گھنٹیں اندھیرہ رہتا ہے وائٹر کے مطابق وہاں فصل ہوگانا ناممکن ہے اس لئے لوگ کتبی رن کے گوشت کے ساتھ جمی مچھلی اور میکرونی کے ساتھ گوڑے کے خون کی آئس کیوز پر زندگی گزارتے ہیں اور گھروں کے اندر پلمبنگ کا کام بھی مشکل ہے کیونکہ پانی پائپوں میں جم جاتا ہے اس لئے زیادہ لوگ آؤٹ آوز کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں مسکو سے یا کوتسک یا مگدان کے لئے ایک پرواز آپ کے پاس ہے اور دونوں پانچ سو ساٹھ میل سے زیادہ دور ہیں ان شہروں سے جو سڑک امیہ کون کی طرف جاتی ہے اسے ہڈیوں کی سڑک کہا جاتا ہے اس لئے وہاں پر اکیلے مت جائیں ہڈیوں کی سڑک یعنی پون آف دی روڈ کے بارے میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اسے ہڈیوں کی سڑک کیوں کہا جاتا ہے نمبر تین ایسٹر آئی لینڈ چلی ایسٹر آئی لینڈ کے ناؤ سو مشہور مجسمیں جزیرے کے تینزار تین سو ریشوں سے زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کی معاشیت زیادہ تر صحت پر چلتی ہے کیونکہ دنیا بھر کے لوگ چلی سے دوزار تین سو میل کا سفر ان کو دیکھنے کے لئے کرتے ہیں یونی سی کو جسے عالمی سکاسی تاریخی سائنسی یا دیگر اہمیت کے عامل مقامات کو یونی سی کو کہا جاتا ہے اس جگہ موجود مجسموں کی تعمیر اور ان کے مقاضد ابھی تک ایک معاملہ بنے ہوئے ہیں لینڈ وائد ائر لینڈ ہے جس کی ایسٹر آئی لینڈ کے لئے پروازیں ہیں جس کی قیمت امریکہ سے تقریباً ناؤ سو ڈالر سے شروع ہوتی ہیں بار سال ایک لاکھ لوگ جاتے ہیں اور ان مجسموں کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس نوام پر بنائے ہوں گے اس کے بارے میں بھی میں کسی اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کروں گا نمبر چار بیرو کے لئے ایسی کوئی سڑک نہیں ہے جو وہاں تک جاتی ہو شیئر تک صرف ہوئی جات سے ہی رسائی حاصل ہے لیکن انکریج سے ڈیٹھ گھنٹے کی پرواز قابل عمل ہے الاسکا کے بالکل اوپر بنا یہ شیئر جس کا موسم سرما پیسنڈ دن کے اندھیرے پر مشتمل ہوتا ہے اس کے دور درات مقام کی وجہ سے زندگی گزارنے کی قیمت زیادہ ہے کیونکہ وہاں موپھلی کے مکھن کی ایک جار کی قیمت دس ڈالر ہے اور ایک ریشی کے مطابق لوگوں سے زیادہ وہاں پر حمالی امریکہ کا رینڈ ڈیئر جو ایک قسم قائرہ نے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہیں نمبر پانچ کیرکولین آئیز لینڈ فرینڈ سوتھرن اینڈ انٹارٹیکا لینڈ کیرکولین جزیرہ میرا اینڈ میں کیرکولین جزائر فرانسیسی جنوبی اور انٹارٹیکا سرزمین کا ایسہ ہیں وہ افریقہ کے جنوبی ایسے سے دو زار میل دور ہیں اور سال میں صرف چار دن جاز کے ذریعے وہاں تک رسائی آصل کی جا سکتی ہے کیرکولین جزیرہ کو ویرانی جزیرہ کا بھی نام دیا گیا ہے اور یہ جزیرہ دوزار چار سو مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر اور بھی تین سو دیگر چھوٹے بڑے جزیرے موجود ہیں گریشیر سے لپٹے ہوئے کیرکولین جزیر میں سال میں تین سو دن بارش برفباری ہوتی ہے وہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ فرانسیسی تحقیق کار ہیں چونکہ سیوہ نقلستان مصر کے مغربی سہرا کے وسط میں بہت دور اور الگ تھلگ جگہ ہے وہاں کے بشندوں کی جو زبان ہیں اسے سیوی کہا جاتا ہے اور امازی ثقافت جو بربر یا امازنگ لوگ ہیں ان کو ان کے فن کارانہ مہارتوں کی وجہ سے مانا جاتا ہے مٹی کے برطن سے لے کر بونائی تک زیوروں سے لے کر مہندی کے فن تک اور خاص طور پر ان کے شاندار ڈیزائن جو ان کی ثقافت کو اور زیادہ مشہور بناتے ہیں یہ سیاہوں کے لئے کوئی عام سٹاپ نہیں ہے یہ کائرہ سے پانچ گھنٹے کی بس کی سواری ہے لیکن وہ لوگ جو سہرا کے سفر کا حصہ رکھتے ہیں وہ وہاں کی مقامی طور پر ہوگائی جانے والی خجوروں اور زیتون سے لطف ہندوز ہو سکتے ہیں وہاں پر موجود کیلوپیٹرہ کے صاف شفاف چشموں میں تھیراکی کی جا سکتی ہے اور مشہور سہرائی ایکولاج میں تھیرا جا سکتا ہے جو مٹی اور نمک سے بنا ہے نمبر ساتھ سکوٹرہ جزیرہ یمن سکوٹرہ جزیرہ زمین پر سب سے زیادہ اجنبی نظر آنے والی جگہوں میں سے ایک ہے اس کے عجیب و غریب نظر آنے والے ڈریگن کے خون کے درخت جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے یمن کے خلیج ادم پر واقعہ سکوٹرہ جزیرے میں آٹھ سو سے زیادہ نایاب اقسام کے درخت وجود ہیں جن میں سے ایک دہائی دنیا میں کہیں نہیں ملتے اور ان میں سے کچھ ایسے نظر آتے ہیں جنہیں دے کر آپ یقینا یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کسی دوسری دنیا کے ہیں لیکن ان کی عجیب و قریب شکلیں اس بات کی اعکاسی کرتی ہیں کہ انہوں نے جزیرے کے گرم سہرائی آب و ہوا کے ساتھ کس طرح خود کو ڈالا ہوا ہے یہ جگہ بھی یونیسیکو کے عالمی ثقافتی ورسے کا ایسا ہے سکوٹرہ جزیر میں چالیس ہزار بشندے ہیں لیکن انہوں نے اپنی پہلی سرک صرف دو ہزار یارہ میں بنائی تھی جزیرہ سکوٹرہ یمن کے دارالحکومت سنہ سے تقریباً چار سو میل کے فاصلے پر ہے جہاں سے پروازیں دستیاب ہوتی ہیں نمبر آٹھ لونگیئر بیئن ناروے دنیا کا سب سے شمالی قصبہ لونگیئر بیئن ناروے اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں دفن کرنا غیر قانونی ہے کیونکہ لاشیں جم جاتی ہیں اور جمی ہوئی زمین میں یہ لاشیں گل نہیں پاتی اس لئے ان لاشوں کو تدفین کے لئے خوشک زمین پر لے جانا پڑتا ہے گروں کو بھی نوکدار کیلوں کو زمین میں گاڑ کر بنایا جاتا ہے تاں کہ گرمیوں میں اوپر کی مٹی پگلنے پر وہ فسل نہ جائیں ناروے جن ایر لائن کی ہفتے میں تین پروازے ہوتی ہیں اور یہ اصولو سے تین گھنٹے کی دوری پر ہیں نمبر نو بینٹم کوکس کیلنگ آئی لینڈ تقریباً چھین سو کی عبادی کے ساتھ کوکس جزائر جنہیں کوکس ملائی لوگوں کا گھر ہے جن کی تنہائی نے ان کی روایتی زبان زندہ رکھی ہے اور مذہبی طریقوں کو بھی زندہ رکھا ہے مقامی ثقافت سے واقف ہونے کے علاوہ زہرین کائٹ سرفنگ مسنار کلنگ سرفنگ اور پرندوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جزائر کوکس پر سے تقریباً ستارہ سو میل کے فاصلے پر ہے جان سے ہفتے میں دو بار پروازے ملتی ہیں نمبر دس لارنکو نارڈا پیرو لارنکو نارڈا پیرو کے پہاڑی صوبے پونو میں تین میل کی بلندی پر واقعہ ہے جو اسے دنیا کا بلان ترین شہر بناتا ہے سی این این کے مطابق اس شہر میں پانی یا سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے اور تقریباً اٹھار فیصد آبادی غربت کی لکیس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے لارنکو نارڈا کے قریب ترین شہر سے کچھی سڑک پر چھ گھنٹے کی سواری ہے جس پر کوئی بقیدہ بس نہیں چلتی وہاں تک آپ کو رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی سے لیفٹ حاصل کرنی پڑے گی اور وہاں تک وہ آپ کو لے جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو سلائے کو شیئر کر دیجئے گا